اَيْنَا وَجْهُ اللَّهِ الَّذِي إِلَيْهِ يَتَوَجْهُ الْأَوْلِيَا کہاں ہے خدا کا وہ چہرہ کی جسے دیکھ کر خدا کی جانب متوجہ ہوا جاتا ہے کیسے ممکن ہے کہ ماہِ بندگی میں حجتِ خدا کو نایات کیا جائے لہٰذا اگر آپ ماہِ مبارکِ رمضان کی دعاوں کو ایک دعا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا دعا افتتہ ہے ہر شب پڑھی جاتی ہے دعا ماہِ مبارکِ رمضان میں تاقید ہے شدت کے ساتھ ہے بینہ بربازِ روایت امامِ اصر عجل اللہ تعالیٰ فرجو شریف سے نقل ہوئی ہے سندہ دعا میں جو علماء نے بیان فرمائے کہ امام کے نائب اس کو ہمیشہ پڑھا کرتے تھے ماہِ مبارکِ رمضان میں اور اس سے کرینہ مانا گیا کہ حضرت سے نقل ہوئی ہے اور حضرت سے صادر ہوئی ہے یہ دعا میں اگر آپ اس دعا کے کبھی حصے کرئے ہمارے دعایں تھوڑا تھے وہ تاجیروں والا ذہن جو ہے باہر آنا چاہیے کہ دعاوں کو زیارتوں کو ہم نے شروع کر دیا کتنے دن پڑھیں کیا ہو جائے گا اتنا پڑھئے کہ انسان ہو جائیے تو حضرت فرمائے ہیں ان دعاوں کو اتنا پڑھئے کہ انسان بن جائیے چھوڑیے وہ سارے کام فرعی ہیں وہ سب کام ہو جائیں گے سب کام ہو جائیں گے کیسے ممکن اہلِ بیت کے گھر آوگے تمہیں بھوکا لوٹا دیں گے توجہ فرمائے ہیں کچھ بڑی چیز لے جائیے دعائیں ان دعاوں کو اگر آپ دعا افتتا کا حصہ کریے پہلا حصہ حمد خدا کے سلطلے میں ایک تیسرا اور آخری حصہ جو دعا افتتا کا بہت اہم ہے وہ پورا حصہ امام زمان سے تعلق ہے وہ پورا حصہ دعا افتتا کا جو آپ روز پڑھتے ہیں ماہِ مبارکِ رمضان میں وہاں صرف امام زمان کی بات ہو رہی ہے اللہم آزیز ہو میرے اللہ انہیں عزیز بنا اور ان کے ذریعے ہمیں عزیز بنا یہ جملہ کیا معنی کہتا ہے اللہم آزیز ہو وہ عزیز بنے اور ان کے واسطے سے ہم عزیز بنے یہ پھر وہی جملہ ہے کہ اگر عزت ملے گی تو یہی سے ملے گی ہمیں اپنے سے عزت نہیں مل سکتی پھر اس کے بعد اسی جگہ آپ کہتے ہیں اللہم انہ نرغبو علیکہ فی دولت کریمہ کس حکومت کی بات ہو رہی ہے میرے اللہ ہم اس دولت کریمہ کے خواہ ہیں کونسی دولت کریمہ ہے وہ دولت کریمہ وہ حکومت کریمہ جس کی ایک جھلک کوفے میں کچھ دنوں تک لوگوں نے دیکھا تھا وہ حکومت دیکھ نہیں پایا لوگوں نے خدا کی قسم اس حکومت کو دیکھنے کی تمنا ماہ مبارک رمضان میں کرتے ہو اللہم ان صل على محمد محال محمد وعجل فرجهم محال مال